یاد رکھیں اصل کرشماتی نظام تشخیص طب تین لیولز اور ان کے آگے نو زیلی درجات پر مشتمل ہے اور آخر میں کرشماتی طبی فارماکوپیا بھی ہے اور یہ اس وقت پوری دنیا میں میں حکیم شہباز حسین آوان صدرہ تحصیل وزیر آباد زلہ گجنہ والا پنجاب پاکستان سے سکھا رہا ہوں کچھ ایسے جانساز جن کو کچھ پتہ نہیں کہ کرشماتی نظام تشخیص طب کیا ہے ہاتھوں کے غلط نقشے بنا کر سوشل میڈیا پہ سادہ لو عطبہ اکرام کو اور شائقین کو لوٹ رہے ہیں ایسے لوگوں سے متعد رہیں بچ کر رہیں اور ان کو فیس کی مد میں کوئی رقم ادا نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مجزبان حکیم شہباز حسین آوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو عطبہ اکرام کی طرف سے ایک بہت اہم سوال آیا ہے انڈیا سے جو ہمارے کچھ شاگلت ہیں ان کی طرف سے بھی یہ سوال ہے کہ قانون مفرد ازاق کے علاج معالجہ کے دوران ہمیں کیسے میڈیسن کو مریض کے لیے تجویز کرنا ہے اور کس قدر جو عدویات ہیں وہ ملا کر استعمال کروانی ہے اس سلسلے میں میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے یا ہمارے اساتزہ کا طریقہ کار تھا یا بعض صورتوں میں میں نے حکیم انقلاب حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ لحکت کا بھی کچھ طریقہ دیکھا ہے ان کے کچھ جو متب کے ریجسٹر تھے کسی زمانے میں میں نے دیکھے تھے آج کل مجھے پتہ نہیں کہ وہ پرنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ لحکت اپنے مریضوں کو علاج بالغضاء کے ساتھ جو عدویات استعمال کرواتے تھے مفرد بھی دیتے تھے لیکن دو عدویات یا تین عدویات کا بعض اوقات مرکب کر کے بھی دیتے تھے تو اس صورت میں میرے پیارے بھائیو یہ بات ہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ مریض کی حالت کیا ہے میں یا استادزہ اکرام میرے جانے جیسے میں نے اپنے استاد محترم حضرت حکیم محمد یاسن صاحب دنیا پوری رحمت اللہ لحکت کو دیکھا انہوں نے بہت کم صورتوں میں مفرد دعا استعمال کروائی بہت کم صورتوں میں عمومی طور پر وہ مرکب دعا ہی استعمال کرواتے تھے جیسے اسحابی ازلاتی یا اسحابی غدی جو مسائل ہوتے تھے ان کے لیے وہ دو ملین تین ملین چار ملین دو ملین تریاکے تبخیر چار ملین یا پاس صورتوں میں دو ملین اور چار ملین اور اس کے ساتھ جوارش شملی یا مجون فلسفہ وغیرہ کوئی چیز یا اسی کے مطابق لانگ دار چینی وغیرہ کا کعوہ تجویز کرتے تھے اب ازلاتی طریق میں وہ چار ملین امومی طور پر جو ان کا نسخہ ہوتا تھا چار ملین بھی ہوتا تھا کبھی چار اکسیر تریاک میں دو ماء حازم نمبر پانچ ساتھ جوارش کمونی اور ساتھ وہ یہ کعوہ ادرک جوائن وغیرہ کا جو مشہور ہمارے کعوے ہیں وہ استعمال کرواتے تھے بعض صورتوں میں کچھ ایسی صورتیں آتی تھیں کہ مثلا ازلاتی تحریک میں مریض ہے تو وہ صرف ملین نمبر پانچ بھی استعمال کرواتے تھے کچھ امراض میں اسی طرح وہ جب غدی مریض کا نسخہ لکھتے تھے تو غدی جو مریض ہوتے تھے غدی مزاج کے ان کا عمومی طور پہ نسخہ یہ ہوتا تھا کہ چھے تریاق پانچ ملین یا پانچ مسل اور ایک ملین اس کے ساتھ اگر بلڈ پریشر وغیرہ ہے تو بعض اوقات ملین پانچ نکال کے ہب شفا کر دیتے تھے اور جوارش شاہی عمومی طور پہ جو ہے وہ ایسے مریضوں کو تجویز کرتے تھے اور اصابی کامہ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد مہتنم سے پوچھا میں نے کہا استاد جی یہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایک تحریک میں تین عدویات یا دو عدویات یا بعض صورتوں میں چار عدویات ملا کر استعمال کرواتے ہیں تو اس میں راز کیا ہے انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ راز اس میں یہ ہے کہ یہ تین یا چار عدویات جو ہوتی ہیں ان کا کمپاؤنڈ کر کے ہم ایک مزاج لیتے ہیں اور ایک مزاج جو ان کا نکلتا ہے وہ بڑا مضبوط مزاج نکلتا ہے اور مریض کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دوائی کھا رہا ہوں اور ظاہری بات ہے جب عطبہ اکرام نے مریضوں سے پیسے بھی لینے ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو صرف ایک دوائی پکڑا دیں اپنی فیس بھی آپ نے لینے ہیں اپنا حق کے منت بھی لینے ہیں تو اگر وہ آپ ایک مریض کو صرف پندرہ دن کی پینتالیس گونیاں پکڑا دیں اور اسے کہیں کہ مجھے پندرہ سو روپیہ دو تو وہ آپ کے موں کی طرف دیکھے گا کہ کین صاحب کیا کر رہے ہیں یہ میں عطبہ اکرام کے لیے وہ نکتے کی بات بتا رہا ہوں جو اس حادثہ نے مجھے سمجھائی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم تین یا چار عدویات استعمال کرتے ہیں تو ان سے ایک زیادہ موثر فارمولا جو ہے اس کا ایک مزاج نکلاتا ہے مسال کے طور پر دو ملین تریاکے تبخیر چار ملین سات جوارش عملی سات مجون فلاسفہ بغیرہ ملاکے دے دی تو اس سے کیا ہوگا کہ ازلاتی اہدی ایک ہی مزاج نکلتا ہے لیکن مریض پر نفسیاتی طور پر بھی اثر پڑتا ہے کہ وہ دوائی کھا رہے ہیں اور مریض کو جب یہ ایک تحریک نہیں تین تحریکوں کی دوائی مل کر ایک مزاج نکالتی ہے تو پھر جا کے وہ تیزی کے ساتھ اگلا مزاج پیدا کر دیتی ہے تو اس لیے میرا معمول یہ ہے ہماری جتنی بھی ادیویات ہیں ہم عمومی طور پر ملا کر استعمال کرواتے ہیں ایک وقت میں ایک تحریک کی دعا دینے سے دو یا تین تحریکوں کی ادیویات ملا کر دینا افضل ہے بہتر ہے مریض جلد شفایاب ہو جاتا ہے اور بعض صورتوں میں جب کوئی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوں اس وقت آپ تجربے کے ساتھ ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ ملین نمبر ایک بہت عالی کام کرتی ہے ملین نمبر تین بہت عالی کام کرتی ہے ملین نمبر پانچ بہت عالی کام کرتی ہے کچھ صورتوں میں مخصوص حالات میں مناسب بدرد کا جات کے ساتھ آپ یہ اکیلی بھی استعمال کروا سکتے ہیں لیکن جو اکثر جو جنرل پریکٹس کے جتنے بھی مریض آپ کے پاس آئیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کمپاؤنڈ عدویات نہیں ایک وقت میں کم از کم دو مرکب اگر مناسب ہو تو تین سے چار مرکب بھی ملا کر استعمال کروائیں اور میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ خود جو کرتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں بتاتے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں جو کرتا ہوں وہی دوسروں کو بتاتا ہوں اور جو میں نے نہیں بتانا ہوتا وہ میں نہیں بتاتا تو میرے پیارے بھائیو جس طریقے سے میں نے آپ کو بولا ہے یہ اسادزہ اکرام کا ہمارا سب اسادزہ کا جو ہمارے بزرگ اسادزہ گزرے ہیں ان سب کا یہی معمول ہے اور آج بھی پاکستان میں یا دنیا میں جو معالج کامیاب معالج ہے ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک دوائے استعمال نہیں کرواتے اس کے ساتھ کمپاؤنڈ بنا کے تحریکات کے مدارج کو ذہن میں رکھے پھر ان کی حالت دیکھے ایک تو علم جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا بڑھتا رہتا ہے تجربات مشاہدات مریضوں کو دیکھنا نسخہ نویسی کرنا یہ تو زیری بات ہے پریکٹس کی باتیں ہیں لیکن جو لوگ نئے ہیں ابھی سیکھ رہے ہیں اس طریقہ کار کو جس طرح میں نے بیان کیا ہے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک اور بات ہی ہوتی ہے کہ بہت وقت عدویات کو ملا کر استعمال کرنے سے ایک اور بات بھی ہو جاتی ہے سمجھ میں آ جاتی ہے مثال کے طور پہ پچھلے ایک لہذا ویڈیو میں شاید میں نے بیان کیا ہے مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا مزاج ناکس ہے اسابی ناکس ہے ٹھیک ہے یا ازلاتی ناکس ہے یا اس کا نامکمل ہے تو اگر کمپاؤنڈ بنا کے آپ استعمال کریں گے تو وہ وہ مزاج جو ہے وہ تیزی کے ساتھ مکمل ہو کر اگلی تحریک میں چلا جائے گا تو اس سے پھر مریض کو فوری فیدہ ہوگا مثال کے طور پہ اگر کسی کا اسابی ازلاتی سے نامکمل ہے اسابی ازلاتی فرض کریں یا اسابی ازلاتی اور ازلاتی سابی کے درمیان ہے یا ازلاتی اسابی نامکمل ہے تو ایسے مریض کو جب آپ دو ملین تریک کے تبخیر تین نمبر کی کوئی دوائی ساتھ ملا لیں اور پھر آگے چار ملین دیں گے تو اس سارے جو کمپاؤنڈ سے ایک مزاج نکلے گا وہ ازلاتی غدی ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ پچھلی تحریک کے تمام تر جو اسرات ہیں ان کو ختم کر کے مریض کو دو نمبر مکمل کر کے آگے تین نمبر میں لے جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اکثر لوگ عطبہ اکرام جو ہیں وہ اس کو بیان نہیں کرتے الٹی سیدھی باتیں یوٹیوب پہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے لوگ بزرگ عطبہ اکرام ان کی ویڈیو مجھے لوگ بھی دیتے ہیں بالکل غلط کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حضرت سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا ان کی اس بات کا کیا معنی ہے مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو مثال کرتا ہوں بیان کہ فرض کریں ایک بادام ہے بادام پہ دو چلکی ہوتے ہیں اس کے بعد مغز ہوتا ہے اور اس پہلے بادام پہ چلکا پھر اس کا سخت بادام کا چلکا وہ اتار دیا جاتا ہے تو سخت والا نکل آتا ہے جو آپ بادام دیکھتے ہیں اس کو توڑیں گے وہ بھی چلکا اتر گیا پھر آگے مغز بادام اس مغز بادام پہ بھی آگے پھر چلکا ہوتا ہے اس کو بگو کے اتار دیں تو اندر سے مغز نکلتا ہے اسی طرح جو سابزہ نے لکھا ہے ان میں آگے سرار و رموز ہیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کی تدبر کرنے کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں آیت پاک کا ترجمہ ہے کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے اندہ اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے علم والا بے علم برابر نہیں ہو سکتا اور ساتھی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اور نشانیاں ہیں اکل مندوں کے لئے تو جو طبیب ہیں میرے پہرے بھائیو آپ جتنے بھی طبیب ہیں ان چیزوں کو تحریکات کو ان کے مدارج کو ان کے آگے پھر طریقہ علاج کس طرح اس کا علاج ہونا ہے پھر آگے یہ تحریکات کا یہ جو نظام ہے کیسے چلنا ہے اس پہ غروف فکر کیا کریں اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں مجھے کئی دوست بھیج دیتے ہیں ویڈیوز تو بزرگ طبعہ اکرام بھی بالکل غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ شاید انہوں نے سابر متعلی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو متعلی نہیں کیا تو اس لیے آپ خود سوچ سمجھ کر عقل کو استعمال کر کے سب سے بڑی بات کے پریکٹیکل کر دیکھیں کہ کون بندہ دروست آپ کو کہہ رہا ہے میں اللہ کے فضل و کرم سے جب بیان کرتا ہوں تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ پوری دیانتداری سے آپ کو رموز انکار سمجھائے جائیں تاکہ ایک سلسلہ جو ہے صدقہ جاریہ کا شروع ہو جائے جو مخفی علوم ہے جو میں بیان نہیں کرتا صرف اہل لوگوں کو اس کے شرائط و ضوابط کے ساتھ سکھاتا ہوں وہ ظاہری بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگ اس کے اہل نہیں تو وہ جو میری شکردی میں آئے گا شرائط و ضوابط پر عمل کرے گا پھر ہم اس کو وہ بھی سکھاتے ہیں تو اس لئے جن بائیوں کے یہ سوال تھے وہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں بار بار سنیں انشاءاللہ اللہ سارے ابحام دور ہو جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ